بے ہسی کا مرض مثلا جزام کے مریض کا ہاتھ اگر آگ پر پڑ جائے تو ہاتھ جلتا رہے گا مگر وہ اپنے ہاتھ کو آگ سے ہٹانے کے لیے حرکت میں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہی حساسیت کا خاتمہ ہے آدمی کے جسم میں باری قسم کے نازک آساب ہوتے ہیں یہ آساب بے حد حساس ہوتے ہیں جسم کے کسی حصے میں کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اسی وقت اس کی خبر دماغ کو پہنچاتے ہیں جسم کے کسی حصے میں کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اسی وقت اس کی خبر دماغ کو پہنچاتے ہیں دماغ فوراً اس حصے جسم کو مخام حادثے سے ہٹانے کا حکم دیتا ہے اور ایک لمحے میں جسم کا وہ حصہ وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے جزام کے مریض کے اندر یہ مخصوص آساب مردہ ہو جاتے ہیں اس لئے اگر اس کا ہاتھ آگ پر پڑ جائے تو دماغ تک اس کی خبر نہیں پہنچ سکے گی اس لئے دماغ کا حکم بھی جاری نہیں ہوگا اور وہ ہاتھ جلتے رہنے کے باوجود وہیں پڑا رہے گا یہ جسمانی بیماری ایک خدائی نشانی ہے جو ہم کو ایک روحانی بیماری کی پہچان کراتی ہے یہ روحانی بیماری وہی ہے جس کو خران میں قصاوت کہا گیا ہے یہ اخلاقی اور روحانی موت کی ایک حالت ہے جبکہ برائی اور اچھائی کے بارے میں آدمی کی حساسیت مردہ ہو جاتی ہے وہ اس قلبی تڑپ سے محروم ہو جاتا ہے جو آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ جب وہ بھلائی کو دیکھے تو اس کی طرف دوڑے اور برائی کو دیکھے تو اس سے بھاگ کر اپنے آپ کو اس سے بچائے ایمانی حساسیت سے اس محرومی کی مثالیں قرآن و حدیث میں کسرس سے بتائی گئی ہیں ایمانی حساسیت سے اس محرومی کی مثالیں قرآن و حدیث میں کسرس سے بتائی گئی ہے مثلاً غزو بن المستلخ چھے ہجری کے بعد ایک سادہ واقعے کو شوشہ بنا کر مدینے کے کچھ لوگوں نے حضرت آئیشہ کے خلاف ایک جھوٹا قصہ گڑھا اس کے بعد دوسرے لوگ بلا تحقیق اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اس پر قرآن میں کہا گیا کہ جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے مو سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی شخص کے بارے میں ایک بری خبر سن کر اس کو بلا تحقیق پھیلانے لگنا حساس دل کے لیے نہایت سنگین بات ہے مگر جن لوگوں کی روحانی موت ہو چکی ہو وہ اس کو بے تکلف چھاپنا اور نقل کرنا شروع کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزام کے مریض کی طرح ان کی وہ حساسیت ختم ہو چکی ہوتی ہے جو اس طرح کے معاملے میں انہیں چونکائے اور ان کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بیہذا ہم کو حق نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں بخاری میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے وہ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے ایک بات جس سے کسی کی آبرو ریزی ہوتی ہو کسی کے اوپر جھوٹا الزام آئد ہوتا ہو اس سے کسی کی کردار کشی ہو رہی ہو اس قسم کی بات اپنی زبان سے نکالنا ایسے آدمی کے لیے ہمالایا پہاڑ سر پر اٹھانے کے برابر ہے جس کا دل خوف خدا سے کانپ رہا ہو مگر جس آدمی کے اندر احتساب خداوندی کا احساس مردہ ہو جائے وہ ایسی باتوں کو اس طرح دہرائے گا جیسے وہ کوئی پر لطف خصہ بیان کر رہا ہے جزام کی بیماری جسمانی حساسیت کھونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح غیر ذمہ دارانہ بات کرنا اور بلا تحقیق الزامات کو پھیلانا بھی ایک روحانی بیماری ہے یہ بیماری اس آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کی حساسیت آخرت کی پکڑ کے بارے میں مردہ ہو جائے کتاب مطالع حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 79 اور 80 موسیقی موسیقی